نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اب ایک شخص کا بیہیوئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں مجھے چھوڑا دے کتنی اس نے نمازیں پڑھی کتنی اس نے نوافل پڑے ہیں کتنی اس نے قرآن پڑا ہے کتنا وہ بدنظری سے بچنی کوشش کی ہے کتنا اس نے کیا 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 ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ایک ہے نیکی اور پھر نیکی کا رویہ دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ نیکی کی طرف چڑھائی ہے برائی کی طرف اترائی ہے برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے بہت زور لگتا ہے تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر اس کے دل کے اوپر اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوئیں یہ ممکن ہی نہیں دوسری طرف اترائی ہے ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیق وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابطے ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بدی سے دور جا رہے ہیں تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ احمد کریں یہ ہو نہیں سکتا وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لئے مسائل پیدا کر دے گا ایسے ذراعہ پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کریں